اسلام علیکم کیا ہے میری یوٹیوب فیملی کا ایوب سو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا میں آج کافی دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ میرے گھر میں شفٹنگ کا کام چل رہا تھا جس کی وجہ سے نہ میں ویڈیو بنا پہی نہ اپلوڈ کر رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے شفٹنگ کا کام کتنا فٹیغ والا ہوتا ہے اور کتنا کام بڑھ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ویڈیو بنانے کا یا اپلوڈ کرنے کا تو ہم میں تھوڑی سی ریلیکس ہوئی ہوں تو آج میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اب یہ ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ آگے کنٹینیو رکھوں اور ویڈیو بناتی رہوں تو باقی یہ ہے کہ میں نے ایک بات آپ سے کرنی تھی جو میرے چینل پر نیو سبکرائبر ہے وہ صرف خالی ویڈیو نہ دیکھا کریں میرے چینل کو سبکرائب بھی کر لیں اور جو پرانے سبکرائبر ہے جنہوں نے مجھے سبکرائب کیا وہ کوشش کیا کریں کہ پوری ویڈیو ووچ کیا کریں کیونکہ جب تک آپ پوری ویڈیو ووچ نہیں کریں گے تو آپ کو ریمیڈی کسی سمجھ نہیں آئے گی تو جب آپ کو ریمیڈی کسی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ پھر آپ کو وہ ریزلٹ نہیں دے گی تو پھر آپ بات میں یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی ریزلٹ نہیں ملا ہے اس ریمیڈی سے تو اس لئے کوشش کیا کریں پوری ویڈیو ووچ کیا کریں ویڈیو میں جو جو سٹیپس ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے فالو کیا کریں تب ہی آپ کو اس ریمیڈی سے ریزلٹ ملے گا تو بس یہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ گرمیوں کے لیے بڑی سپیشل قسم کی ہے اور یہ گرمیوں اور اگر آپ کی سکن پر سن ٹین ہے یا سن برن ہو گیا اور آپ اس کو ریموف کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بہت ڈیٹر ریموف نہیں ہو رہی اور اگر آپ کی سکن ریڈ ہو چکی ہے بہت زیادہ ریڈنیس کی طرف چلی گیا تو آپ اپنی سکن کو برائیڈ اور وائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی سکن پر اگنی کو ریموف کرنا چاہتے ہیں اور یا سکن پر گلون آنا چاہتے ہیں تو صرف یہ ایک ریمیڈی آپ کی ان تمام پریشانیوں کا حال ہے اس کے علاوہ اگر آپ فارمولا کریموں کی وجہ سے آپ کی سکرین بہت در ڈال اور ڈیمیج ہو چکی ہے تو پھر بھی آپ اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کریں کیونکہ آپ کے تمام پرابلمز کا حال اس ریمیڈی کے اندر ہے تو اس ریمیڈی میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں جو کہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو آپ کے کچن سے مل جائیں گی مطلب ان میں سے کسی چیز کے لیے آپ کو بزار نہیں جانا پڑے گا اور بلکل عام سی گھر میں نو کاسٹ چیزیں ہیں جو گھر میں عام یوز ہوتی ہیں ان کو اس ریمیڈی میں استعمال کریں کے لیکن یہ اتنے چھے ہنڈرڈ پرسنل ریزلٹ دیں گی نہ کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے ان کے ذل دے کے تو اس میں میں نے جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے میں نے ملتانی مٹی یوز کی ہے ٹماتر کا جوس یوز کی ہے دودھ یوز کی ہے اور ایلو بریجل یوز کی ہے تو ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوشش کیجئے گا کہ پوری ویڈیو ووچ کیجئے گا کیونکہ میں نے ایک سپیشل طریقے سے اس کو ماسک بنانے کا طریقہ بتا ہے اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ جائے گی کہ میں نے کیا کیا تو اس ریمیڈی کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو کھلے مسام ہیں وہ بھی باند ہو جائیں گے تو سب سے پہلا یہ چہرے کے جو آپ کے کھلے وے مسام ہوتا ہے اس کو بند کرتا ہے یہ ہر عمر کی خواتین یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ سمر میں بھی لگا سکتے ہیں اور ونٹر میں بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی سکین پر نیچرل گلو لاتی ہے وائٹنس لاتی ہے تو میں نے ون ٹیبل سپون تقریبا ملتانی مٹی لی تھی آپ اپنی سکین کے ایک آڈنگ لے سکتے ہیں مطلب آپ زیادہ اگر ہاتھوں بازوں اور پاؤں پہ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ملتانی مٹی کا کہ یہ آپ کی سکین پر ایک گلو لاتی ہے خاص سے اگر آپ کے پاس سٹون فارم میں ہے تو آپ اس کو پیس بھی سکتے ہیں اگر پورٹر فارم میں ہے وہ تو پھر آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اچھا جو نیکسٹ انگریڈنٹ ہے میرے پاس وہ ٹماٹر کا جوس ہے اس کا میں نے چھلکہ ہوتا رہا تھا ٹماٹر کا اور اس کا گلنڈر میں میں نے جوس نکال لیا تھا اسی لیے آپ کو بتائے ٹماٹر کا جوس بھی ہے میں اس سکین کو لائٹ کرے گا وائٹمن سیز میں بہت ہے جو کہ آپ کی سکین میں جو رڈنس ہوتی ہے اس کو ختم کرے گا اور آپ کی سکین پر گلو لائے گا شائن لائے گا تو یہ زبردست ہے ہمائی سکین کے لیے تو میں نے ملتانی مٹی اور ٹماٹر کا جوس ٹال کے اچھی کنا اس کو میکس کیا تھا میں نے تو میں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ٹماٹر کا جوس لیا تھا اور ون ٹیبل سپون میں نے ملتانی مٹھی لی تھی اچھا جو نیکس انگریڈنٹ میں نے اس کے اندر ڈالا تھا وہ ایلو بیرا جیل ہے ایلو بیرا جیل بھی آپ کو بتائے ہمائی سکین کے لئے کتنی اچھی ہوتی ہے یہ اگنی اور پیمپل کو ریموف کرتی ہے ہمائی سکین سے ایکسٹرو آئل کو ختم کرتی ہے جس کی جو آپ کے اپن بلیک ایٹس اور وائٹ ایٹس کا باعث بنتے ہیں اور اس کو لگانے سے ایک دم سے آپ کی سکین پر ایک فریشنس آتی ہے اور بلیک ایٹس اور وائٹ ایٹس کو ریموف کرتی ہے تو آپ نے پھر ان تینوں انگریڈنٹ ڈال کی اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے آپ نے تو مکسنگ آپ نے بہت اچھی کرنی ہے کیونکہ جتنی اچھی مکسنگ ہوگی اتنی اچھی آپ کی ماسک تیار ہوگا اچھا اس کو ہار عمر کے لوگ یوز کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی یوز کر سکتے ہیں بڑی عمر کی خواتین بھی یوز کر سکتے ہیں لڑکے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اچھا اس کو اپلائی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے اس کے لئے آپ نے کرنا یہ کہ کچھا دودھ لینا ہے کچھا دودھ بھی آپ کو پتہ ماں سکین کے لئے کتنا اچھا ہوتا ہے کچھا دودھ کلنزنگ کا کام کرتا ہے آپ کی سکین پر اگر آپ کی سکین جل گئی ہے اور ریشیس پڑ گیا آپ کی سکین کو یا آپ کی سکین بہت زرد ہو چکی ہے تو اس کے لئے کچھا دودھ بہت اچھا ہے تو آپ نے کی یہ کرنا ہے کہ کچھا دودھ سب سے پہلے اپنی سکین پر اپلائی کر لینا اپنے فیس پہ ہاتھوں پہ بازوں پہ پاؤں پہ جہاں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس ماسک کو نا ان جگہوں پہ آپ نے سب سے پہلے کچھا دودھ اپلائی کر کے اس کو سوکنے کیلئے چھوڑ دینا ہے جب وہ کچھا دودھ سوک جائے گا آپ کی ہاتھوں پہ تو پھر آپ نے یہ ماسک اپلائی کرنا ہے اس طرح میں اپلائی کر رہی ہوں آپ نے پورے سکین پہ ہاتھوں پہ بازوں پہ پاؤں پہ جہاں جہاں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے اور اس کو پھر چھوڑ دینا ہے آپ نے تقریبا پندرہ بیس منٹ کے لیے سوکنے کے لیے جب یہ سوک جائے گا تو آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور یہ اتنا انسٹنٹ بلو آئے گا آپ کی سکین پہ اتنا اچھا ریزلٹ دے گا کہ آپ خود اس کا ریزلٹ دے کے احران ہو جائیں گے مجھے یقین ہے میری آج کی ریمیڈیا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور ایک کمنٹ کر دیجئے گا جس میں آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ